مغل بادشاہ شاہ جان اپنی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرہ کے ساتھ شترنج کھیل رہے تھے تب ہی ممتاز محل کے کمرے سے ایک ہر کارے نے دوڑتے ہوئے آ کر خبر دی ملی کا ممتاز محل کی حالت خراب ہو چکی ہے جہاں آرہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور دوڑتے ہوئے لوٹ کر اپنے پتا کو خبر دی کی ان کی ماں کے پرسو ویدنا ناقابل برداشت ہو چلی ہے شاہ جان نے اپنے قریبی دوست حکیم وزیر خان کو طلب کیا لیکن وہ بھی ممتاز محل کی پیڑا کو کم کرنے میں اسفل رہے اپنی ماں کی مدد کرنے میں بیبس جہاں آرہ نے اس امید سے غریبوں کو رتن بھانٹنے شروع کیے کی عیشور ان کی دعا کو سن کر ان کی ماں کو اچھا کر دے گا ادھر شاہ جان کا بھی روتے روتے برا حال تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسوں کی بارش ہو رہی تھی ممتاز محل نے بادشاہ شاہ جان کو اپنے پاس بھلا کر اپنے قصوروں کے لیے معافی مانگی اور کہا کہ میری ایک تمنہ ہے اگر ہو سکے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریے بادشاہ نے اپنی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ آپ کی ہر اچھا پوری کی جائے گی ممتاز محل نے کہا میرے مرنے کے بعد آپ ایک ایسا مقبرہ بنوائیے جو آج تک اس دنیا میں کسی نے نہ بنوائیا ہو اور اس کے ترنت بعد انہوں نے گوہر آرہ کو چنم دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لی شاہ جہاں اس صدمے سے کبھی نہیں اوپر پائے انہوں نے سنگیت سننا چھوڑ دیا اور سفید کپڑے پہننے لگے لگاتار رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں پہلے جب ان کا ایک بال بھی سفید ہوتا تھا تو وہ اسے اکھڑوا دیتے تھے لیکن ممتاز کے مرنے کے ایک سبتہ کے بھیدر ان کے بال اور داڑھی سفید ہو گئے تھے اس کے بعد شاہ جہاں اپنی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرہ اور بیٹے دارہ شکوہ پر نر بھر ہو گئے جہاں آرہ کا جن دو اپریل سولہ سو چودہ کو ہوا تھا شہ جہاں کے ایک درباری کی پتنی ہری خانم بیگم نے انہیں شاہی جیون کے طور طریقے سکھائے جہاں آرہ بلا کی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ودوشی بھی تھی جنہوں نے فارسی میں دو کرنٹ بھی لکھے تھے سولہ سو اٹالیس میں بنے نئے شہر شہ جان آباد کی انیس میں سے پانچ امارتیں انہی کی دیکھ ریکھ میں بنی تھی سورت بندرگاہ سے ملنے والی پوری آئے ان کے حصے میں آتی تھی ان کا خود کا پانی کا جہاز ساہی بھی تھا جو دچ اور انگریزوں سے تجارت کرنے ساتھ سمندر پار جاتا تھا شہ جان آباد جسے آج پرانی دلی کہتے ہیں کا نقشہ جہاں آرہ بیگم نے اپنی دیکھ ریکھ میں بنوایا تھا اس سمیہ کا سب سے سندر بازار چاندنی چوک بھی انہی کی دین ہے وہ اپنے زمانے کی دلی کی سب سے مہت پون مہیلا تھی ان کی بہت عزت تھی وہ بہت چطر بھی تھی دارہ شکوہ اور اورنگزیب میں دشمنی تھی جہاں آرہ نے دارہ شکوہ کا ساتھ دیا اس کے باوجود جب اورنگزیب بادشاہ بنے تو انہوں نے جہاں آرہ بیگم کو ہی بادشاہ بیگم بنایا جہاں آرہ بیگم کی گنتی مغل کال کی سب سے سسنسکرٹ مہیلاوں میں ہوتی تھی ان کی سالانہ آہے اس زمانے میں تیس لاکھ روپے تھی آج کے زمانے میں اس کا مولی ٹیڑھ عرب روپے کے برابر ہے مغل پرجا بھی ان پر جان چھڑکتی تھی وہ اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت تھی جب وہ صرف سترہ سال کی تھی تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور انہیں پادشاہ بیگم بنایا گیا تھا جو اس زمانے میں کسی عورت کے لیے سب سے بڑا عہدہ تھا جب وہ پادشاہ بیگم بنتی ہیں تو وہ اپنے یتیم بھائی بہنوں کو تو سمحلتی ہی ہیں اپنے والد کو بھی سہارہ دیتی ہیں جو اپنی ممتاز بیگم کے انتقال کے بعد بے حد غم زدہ تھے سولہ سو چوالیس میں جہاں آرہ کے ساتھ ایک بہت بڑی درگھٹنا گھٹی جب وہ قلعے کے اندر چہل قدمی کر رہی تھی تو ان کے جامعے میں گلی آرے میں رکھی مشال سے آگ لگ گئی تھی اور انہیں کیا رہا مہینوں تک بستر پر رہنا پڑا تھا ہوا یوں کی جہاں آرہ کی سالگرہ کا موقع تھا انہوں نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا جب وہ اپنی خادماؤں کے ساتھ باہر آئیں تو ایک شما ان سے رشک کرنے لگی انہوں نے ان کے جامعے کا بوسہ لیا اور شہزادی کے کپڑوں میں آگ لگ گئی شہ جہاں کے شاسنکال میں جہاں آرہ کا ایسا رتبہ تھا کی ہر مہت پون فیصلہ ان کی سلحہ سے لیا جاتا تھا اس زمانے میں بھارت آئے کئی پشمی اتحاسکاروں نے اس سمیں پرچلت بازار گوسب کا ذکر کیا ہے جس میں شہ جہاں اور ان کی بیٹی جہاں آرہ کے بیچ ناجائز سمبندھوں کی بات بھی کہی گئی ہے جب پشمی یاتری بھارت آتے تھے تو انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی تھی کہ مغل بیگ میں کتنی طاقتور ہوتی تھی اس کے ٹھیک اُلٹ اس زمانے کی انگریز عورتوں کے پاس اس طرح کے ادھیکار نہیں تھے انہیں اس بات پر بھی تاجب ہوتا تھا کی بیگمیں ویپار کر رہی ہیں اور انہیں حکم دے رہی ہیں کی وہ اس چیز کا ویپار کریں اسی کارن انہیں لگتا تھا کی ان کے شاہ جہاں کے ساتھ غلط سمبند ہے فرنچ اتحاسکار فرانسوا برنیر اپنی کتاب ٹرولز انہ مغل ایمپائر میں لکھتے ہیں کی جہاں آرہ بے حد سندر تھی اور شاہ جہاں انہیں پاگلوں کی طرح پیار کرتے تھے جہاں آرہ اپنے پتا کا اتنا دھیان رکھتی تھی کہ شاہی دسترخان پر کوئی ایسا کھانا نہیں پروسا جاتا تھا جو جہاں آرہ کی دیکھ ریکھ میں نہ بنا ہو برنیر نے لکھا ہے اس زمانے میں ہر جگہ چرچہ تھی کی شاہ جہاں کے اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں کچھ اتحاسکار کہتے ہیں کی جہاں آرہ کے بھی پریمی تھے جو ان سے گپت روپ سے ملنے آیا کرتے تھے وہیں کچھ اتحاسکار کہتے ہیں کی صرف برنیر نے شاہ جہاں اور جہاں آرہ کے ناجائز سمبندھوں کی بات لکھی ہے وہ اورنگزیب کے ساتھ تھے اور انہیں دارہ شکوہ سے بہت رنجش تھی اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کوری افوا ہے اور غلط ہے برنیر اتحاسکار کی لڑائی میں اورنگزیب کا ساتھ دے رہے تھے اور جہاں آرہ دارہ شکوہ کے ساتھ تھی اس لیے انہوں نے اس طرح کی افوایں فیلائیں بہت پہلے سے یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی عورت کو نیچہ دکھانا ہے تو اس کے چرطر پر کیجڑ اچھال دیجئے جہاں آرہ تا عمر کماری رہیں اس کے پیچھے بھی کئی ترک دیے جاتے ہیں مثلاً ایک ترک یہ ہے کہ انہیں اپنے اس طرح کا کوئی شخص ملا ہی نہیں اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ بادشاہ ہمائیوں تک مغل شہزادیوں کی شادیوں کا ذکر ملتا ہے بادشاہ اکبر نے بھی اپنی سوتیلی بہن کا ویوہہ اجمیر کے پاس ایک صوبے کے حاکم سے کیا تھا اکبر کے ان بہنوئی نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اکبر نے تب فیصلہ کیا کی مغل شہزادوں میں پہلے سے ہی بادشاہ بننے کی ہور لگی رہتی ہے اور اگر اب اس میں داماد بھی شامل ہو جائیں گے تو مغل سلطنت کا کیا ہوگا دوسرے مغل بادشاہوں کا مقام اس اونچائی تک پہنچ چکا تھا کی ان کے سامنے واسطہ میں یہ سمسیہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کسے دیں گے بادشاہ کے مقام جیسا مقام کس کا ہوگا اگر وہ کسی کو اپنی بیٹی دیں گے تو اس کی حیثیت بہت بڑھ جائے گی اور اس بات کا ڈر رہے گا کہ وہ بھوشے میں مغل سامراجی کو چنوٹی دے سکتا ہے جہاں آرہ بیگم کا بھی مقام بہت بڑا تھا اس کے لیے ان کے لائق شوہر ملا ہی نہیں دارہ شکو اور اورنگزیب کے بیچ اترا دھکار کی لڑائی میں جہاں آرہ نے دارہ شکوہ کا ساتھ دیا جب دارہ شکوہ کی ہار ہو گئی تو وہ اورنگزیب کے پاس ایک پرستاو لے کر گئی کی مغل سلطنت کو شاہ جہاں کے چار بیٹوں اور اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے کے بیچ بھاٹ دیا جائے یوجنہ کے انسار پنجاب دارہ کو ملنا تھا گجرات مراد کو بنگال شاہ شجا کو اور ڈیکن اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے سلطان محمد کو باقی پوری ہندوستانی سلطنت اور بلند اقبال کا خطاب اورنگزیب کو ملنا تھا لیکن اورنگزیب نے اسے سویکار نہیں کیا جب اورنگزیب نے شاہ جہاں کو نظر بند کر آگرہ کے قلعے میں رکھنے کا فیصلہ کیا تو جہاں آرہ نے بھی کہا کہ وہ اپنے پتا کے ساتھ ہی رہے گی کہا جاتا ہے کہ جب ممتاز محل کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے شاہ جان کے ساتھ اپنی سب سے بڑی بیٹی جہاں آرہ کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے یہ وعدہ لیا کی کچھ بھی ہو جائے تمہیں اپنے والد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہے جہاں آرہ نے اپنی مرتی ہوئی ماں کو دیے گئے وعدے کو نبھایا دارہ شکہ اور اورنگزیب کے بیچ لڑائی کے دوران جہاں آرہ نے شاہ جان سے پوچھا بھی کہ آپ اورنگزیب کے خلاف دارہ شکہوں کا ساتھ دے رہے ہیں اگر دارہ شکہوں کی جیت ہوتی ہے تو کیا اسے تخت کی جیت سمجھا جائے شاہ جان نے اس کا جواب ہاں میں دیا جہاں آرہ نے پھر پوچھا اگر اس جنگ میں بھائی دارہ ہار گئے تو کیا اسے تخت یعنی شاہ جان کی ہار سمجھا جائے اس پر شاہ جان چپ لگا گئے اور کچھ نہیں بولے جب اورنگزیب نے آگرہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور جس طرح کا ان کا رویہ شاہ جان کے پرتی تھا جہاں آرہ کو لگا کہ انہیں پرے وقت میں اپنے پتا کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے پر بھی اورنگزیب اپنی بڑی بہن جہاں آرہ کی اتنی ہی عزت کرتا تھا جتنی کی دارہ شکوہ اور شاہ جان دارہ شکوہ کا ساتھ دینے کے باوجود جہاں آرہ کو پادشاہ بیگم کا خطاب دیا جب جہاں آرہ پادشاہ بیگم بنی تو انہیں قلعے کے باہر ایک سندر سی حویلی دی گئی جبکہ روشن آرہ بیگم کو قلعے کے اندر حرم سے نکلنے کی انومتی اورنگزیب نے کبھی نہیں دی ایسا لگتا ہے کہ اورنگزیب کو روشن آرہ بیگم پر پورا وشواس نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ روشن آرہ بیگم کے کچھ پریمی رہے ہوں اور اس کی بھنک اورنگزیب کو لگ گئی ہو ستمبر سولہ سو اکیاسی میں سر سٹھ سال کی عمر میں جہاں آرہ کا ندھن ہو گیا ان کی موت کی خبر اورنگزیب کے پاس تب پہنچی جب وہ اجمیر سے ڈیکن جانے کے راستے میں تھے انہوں نے جہاں آرہ کی موت کا شوق منانے کے لیے شاہی کافلے کو تین دنوں تک روک دیا جہاں آرہ کو ان کی اچھا انصار اور دلی میں نظام الدین اولیہ کے مزار کے بغل میں دفنایا گیا رانہ صفوی کہتی ہیں جہاں آرہ نے وسیعت کی تھی کہ ان کی قبر کھلی ہونی چاہیے اسے پکا نہیں کیا جانا چاہیے مغل اتحاس میں صرف آرہنگزیب اور جہاں آرہ کی قبریں ہی پکی نہیں بنائی گئی ہیں اور وہ بے حد سادھارن قبریں ہیں آج بھی جہاں آرہ کی قبر وہاں موجود ہے موسیقی